عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تاریق انفیق مستقل ہے اے لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اب بتاؤ جس چیز کو حضورﷺ بھاری کہہ رہے ہو ہوا کہی میں کتنی بھاری ہوگی حضورﷺ نے فرمایا انا تاریق انفیق مستقل ہے اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان دونوں کے دامن کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تبھی بھی تم گمرانی ہوگے وہ دیکھ چیز کونسی ہیں اول ہما کتاب اللہ شید الگودہ بنور پہلی انداخ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے اور دوسری وہ دوسری میرے اہل بیت ہیں حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوگے تبھی بھی گمرانی ہوگے حضور نے تو یہ زمانہ دی تھی کہ کبھی بھی گمرانی ہوگے تو پھر دنیا میں بہتر تیہتر فرقے میں سے بن گئے ہر فرقے کئی جمالتوں میں کئی جمالتیں کئی لامیوں میں آخر کیوں حضور نے تو ہمیں زمانہ دی تھی کہ تم گمران نہیں ہوگے تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے تو سنو حضور نے ہمیں زمانہ دی تھی دو شرطوں پر دیکھئے کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمرانی ہوگے ہم گمران اس لیے ہوئے کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا اور کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا کسی نے قرآن کو تو پکڑا لیکن اس کے دینے میں اس کے سینے کے اندر اہل بیت کا پرز پنمتا رہا دنیا کے اندر گمران ہو گیا اور کسی نے اہل بیت کی محبت کا پرشن تو اٹھایا لیکن اس نے قرآن کے مکمل پارے بھی نہ مانے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ گمران ہو گیا تو ہمیں زمانت کی گئی ہے دو چیزوں پر قرآن کے دامن کو مصبوطی سے پکڑنا ہے اور اہلِ بیت کے دامن کو مصبوطی سے پکڑنا ہے ان دونوں کے دامن کو اگر مصبوطی سے پکڑنے رہو گے کبھی بھی گمرا نہیں ہوگی اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا قرآن کافی نہیں تھا جو اہلِ بیت کے دامن کو پکڑنے کے یہ حکم دیا گیا کیا قرآن ہماری ہر ضرورتوں کو پرانی کرنا ہے کیا قرآن ہماری ضرورتوں کا کفی نہیں ہے کیا قرآن کے اندر ہر مرض کا علاج نہیں ہے کیا قرآن کے اندر ہر درد کا مدعوہ نہیں ہے کیا قرآن ہماری تمام تکالیت کو بور نہیں کرتا وہ پھر اہلِ بیت کے دامن کو پکڑ لے کے لئے کیوں کہا گیا کیا قرآن ہماری ضرورتوں کو بورا نہیں کرتا ہے ہماری ضرورتوں کا کفی نہیں ہے حضرت سیدنا جمید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور اسے ایک صندوق دیا کہا اس صندوق کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ کے اندر خیق آؤ اور لیکن یاد رہنا اس صندوق کو کھول کر کے مک دیکھنا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شہر کی راز کی حفاظت کرے مرید نے صندوق لیا دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا دریائے دجلہ میں صندوق دالا جیسا ہی دریائے دجلہ میں صندوق گیا تو اس مرید نے دیکھا کہ اس صندوق نے اس صندوق کے لیے دریائے میں راہیں چھوڑ دیئے راستہ چھوڑ دیا ہے بڑی مہت پر سے اس صندوق کو اپنے آہوش کے اندر دیا جب اس مرید نے یہ منظر دیکھا پرٹ کر کے اپنے شہر کی بارگاہ میں آیا حضور اگر میری نکاحوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوتا تو شاید میں کبھی آپ سے سوال نہیں کرتا حضور آخر اس صندوق کے اندر تھا کیا اگر اتنی حقیم جس کے لیے دریائے میں راہیں چھوڑ دی اگر اتنی حقیم کی جیس تھی تو آپ نے اسے ٹھٹوائی کری تو حضرت سیدہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے منظر ہی ایسا دیکھ دیا ہے جب تک بتاؤں گا نہیں سکون نہیں ملے گا حضرت سیدہ جنید بغدادی نے فتایا سنو میں نے تصورت کی اسرار اور رموز اور غوامز پر بارہ سال کی محنت شانخہ سے ایک کتاب لکھے تھی بارہ سال کی محنت شانخہ سے وہ کتاب لکھے تھی پھر بارہ سال تک اس کے نوک اور پرک کو زبارتا رہا اس کے ایک ایک جملے کو دیکھتا رہا کہ کہیں کوئی جملہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف تو نہیں ہے اور اس کے بعد بارہ سال تک یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کی نہ پہنچاؤں اور چھتیس سال ہو گئے ہیں چھتیس سال کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن کے رہنے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن ہماری ضرورتوں کا اتنا قفیل ہے ہماری ضرورتوں کو اتنا پورا کرتا ہے تو پھر اہلِ بیت کی دامت کو پکننے کا حکم کیوں دیا گیا اہلِ بیت سے محبت کا حکم کیوں دیا گیا تو سنو ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے اس کا عملی مشکل ایک ہوتا ہے چھوڑی اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل تو اسلام کی چھوڑی دیکھنا ہے تو قرآن موجود ہے اور اسلام کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کی سرزمین پر حسین اتنے علی کا کردار موجود ہے اسی لیے کہا گیا کہ نہ تمہیں قرآن کے دامت کو چھوڑنا ہے نہ اہلِ بیت کی دامت کو چھوڑنا ہے ان دولوں کے دامت کو مضبوطی سے پکنے رہو گے وہ تب ہی بھی گمراہ دی ہوگے اور آگے حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن اور اہلِ بیت یہ بھی آپس میں جنہ نہیں ہیں یہ بھی آپس میں جنہ نہیں ہوں گے اور زمانے میں دیکھا قرآن سینے کے اندر تھا حسین سینے کے اوپر تھا اور جب سرِ حسین نیزے پر پہنچا تو پھر قرآن نے وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا نیزے پہ حسین کا سل تھا حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں اسے لئے اہلِ بیت سے محبت کی رخ پر دلائی گئی قرآن کی طرف بھی رخ پر دلائی جی راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے بھی رویا کرو اور اگر رونا نہ آئے تو پھر رونا کی کوشش کیا کرو حضرتِ سیدنا داتا دنج بخش علی حجمیلی سے کسی نے پوچھا حضور اگر رونا کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں تو فرمایا پھر آپ کے مقدر بھی رویا کرو تمہارے دل گناہوں سے اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے آنسو جو ہے وہ خیرات پیش نہیں کر سکتے